اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل کام دکھائی دیں گے مگر ان ساری نمازوں کے باوجود روزوں کے باوجود قرآن کی تیارت کے باوجود ظاہری عمال شریعت کے باوجود اور اس پوری وضاقتہ اور حیط اور صورت کے باوجود جو دیکھ رہے ہو کہ سر مڑا ہوا ہے داری ہے گنی ہے بندلیس دہ بند اٹھائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اتنا پابند سمجھتا ہے وہ انتہائیس طور طریقے کا ان تمام چیزوں کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دین اور ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا اور خارج جاتا ہے بتا یہ چلا میں نے صرف اسی ایک موضوع پر ساٹھ حدیث جمع کی ہیں اپنی کتاب میں الانتباہ للخوارج والحرورہ یہ حدیث کی کتاب ہے ساٹھ حدیث میں نے پوری جمع کی ہیں اب آپ دیکھئے ایک طرف اس کے آمال بیان کیے جا رہے ہیں اس کی وضا قطع شکر و صورت بیان ہو رہی ہے ایک طرف تو یہ ہے اور کہا کن کو جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ تم اپنی نماز روزے اور آمال ان کے آمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے ہمیں نہیں کہا جا رہا ہمیں نہیں صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے ایک طرف آمال کی اتنی کفرت ہے اور ظاہری حکام شریعت کی اتنی پابندی ہی کھائی دے رہی ہے ایک طرف تو دوسری طرف خرابی کیا ہے خرابی کیا ہے خرابی صرف اتنی ہے کہ دل میں عدب مصطفیٰ نہیں ہے کہ اس نے زبان تان کھولی ہے اعتراض کیا ہے عدب نہیں ہے مصطفیٰ کا ایک طرف عدب مصطفیٰ کی کمی ہے ایک طرف بے تہاشا آمال کی کسرت ہے تو آمال کی کسرت کے باوجود جو عدب حسول کی کمی ہے اس نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک خارج از ایمان کر دیا تو یہ لوگ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئے تھے چنانچہ اس طرح پر سیدنا علی سے بغض رکھنے والے اس لیے تو صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم منافقوں کو پہچانتے حضرت علی کے بغض کی بنیاد پر تھے وہ کوئی قوم تھی جب حضرت علی داخل ہوئے ان کو حضرت علی کا آنا اچھا نہیں لگا وہ چھوڑ کے چلے گئے باہر نکل گئے فَلَمَّا خَرَجُو جب وہ چلے گئے اس کے بعد کچھ انہیں احساس ہوا ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی فراجہ ہو فَدَّخَلُو وہ پھر پلت آئے اور پھر مجلس میں داخل ہو گئے اور باہر جا کے وہ کہنے یہ لگے اس لیے پلٹے فَقَالُو وَاللَّهِ مَا أَخْرَجْنَا وَعَدْخَلَهُ انہوں نے کہا ہم کو کس نے نکالا ہمیں تو کسی نے نکلنے کا نہیں کہا وَعَدْخَلَهُ اور علی کو کس نے داخل کیا نہ ان کو کسی نے بلائا وہ بھی خود بخود آئے اور آکے بیٹھ گئے نہ ہمیں کسی نے نکلنے کے لیے کہا ہم خود بخود ایسے نکل گئے ان کو ملامت ہوئی ان کے زمیر میں ملامت کی فَرَجْنَا وَاپِس پلٹ آئے داخل ہو گئے بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو آکے علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَوَاللَّهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَمَا أَخْرَجْتُكُمْ بَلِلَّهِ اَدْخَلَهُ وَا أَخْرَجْتُمْ آکے نے فرمایا خدا کی قسم نہ میں نے علی کو داخل کیا تھا مجلس میں اور نہ میں نے تمہیں مجلس سے نکالا تھا خدا کی قسم اللہ نے اس کو مجلس میں داخل کیا تھا اور اس کے برس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہاں سے نکال دیا آقا نے فرمایا خدا کی قسم قسم کھا کے کہ نہ میں نے اس کو داخل کیا نہ میں نے تم کو نکالا اللہ نے اس کو داخل کیا اور اللہ نے تم کو نکال دیا اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ جو دل میں مغزِ علی رکھتا ہے وہ کچہریے مصطفیٰ سے نکال دیا جاتا ہے وہ بارگر مصطفیٰ سے خارج کر دیا جاتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر بیالیس امام نسائی دیگر روایت سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہی حدیث آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تمام دروازے بند کروا دیئے سوائے باب علی کے امام نسائی ایک اور روایت سے عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث لائے ہیں ان کے طریق سے اور اس حدیث کو امام ابو حاتم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا اس کو امام ابو نعیم نے ہلیہ میں بھی روایت کیا اس کو امام طبرانی نے الموجم القبیر میں بھی روایت کیا گیا اس حدیث کو اپنی آسانیت کے ساتھ آگے حدیث نمبر تر تالیس کے طور پر امام نسائی نے ایک اور حدیث روایت کی اور اس حدیث کے راضی حضرت امر بن ممون قال قال ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن اباس سے مرنی اور وہ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں وَسُدَّ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ غَيْرُ بَابِ عَلِي کہ مسجد کے سارے دروازے یہ صحابہ کرام کے گھروں کی طرف سے تھے نا اندر انٹر ہوتے سارے بند کر دیئے گئے سوائے بابِ عَلِي کے فَقَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبًا اور فرمایا کہ کوئی اور راستہ حضرت علی کا نہ تھا حتیٰ کہ حضرت علی کی یہ شان تھی اور آقا علیہ السلام نے ان کو مستثناء کر دیا تھا کہ اگر انہیں غُسل کی حاجت ہوتی اگر غُسل کی حاجت ہوتی حالت جنابت میں ہوتے اور غُسل کی حاجت ہو تو مسجد میں کوئی شخص قدم نہیں رکھ سکتا عضیر شرع مگر شریعتِ مستفیانِ ایک علی کو اجازت تھی اگر حاجتِ غُسل بھی ہوتی تو وہ مسجد سے گزر بھی سکتے تھے آ بھی سکتے تھے امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا اور حدیث اپنے سند کے اعتبار سے حسن ہے اور حسن اکسریتِ محدیسین کے ہاں صحیح کے درجے میں تصور ہوتی ہے حجت ہوتی ہے حدیث پھر اس کے بعد انہی حدیث کو انتمنی بے منزلتِ حارونمِ موسیٰ اور اس طرح کی دیگر بہت ساری دیگر اسانیت کے ساتھ امام نسائی اس حدیث کو پھر اور لائے ہیں جس میں دیگر محدیسین کا طریقہ ہے ایک حدیث کا مطلب جتنی مختلف اسانیت کے ساتھ ان کو ملتا ہے تو وہ تمام الگ الگ اسانیت کے ساتھ ان کو روایت کرتے ہیں تو تمام اسانیت کو امام ترمزی نے جمع کیا ہے کسرت کے ساتھ اسانیت کو جمع کیا ہے آگے باب نمبر اکیس تو میں اس لیے تقرار کو حضف کر رہا ہوں وہی حدیث ہے جو مختلف اسانیت کے ساتھ جمع کی ہیں تو میں سنا چکا آپ کو اس لیے آگے چل رہا ہوں باب نمبر اکیس اس کا عنوان بنایا امام نسائی نے عنوان سنیے باب کا عنوان سنیے باب نمبر اکیس امام نسائی کا فرماتے ہیں زاکرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا منہ یہ عنوان ہے علی منی وانا حضور نے ذکر کیا بیان فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یہ باب کا عنوان ہے امام نسائی حدیث نمبر 68 68 عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ وَهُوَا وَلِيُّا قُلِّ مُؤْمِنِن میں روایت کیا کہ حضور نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا ولی ہے علی ہر مومن کا ولی ہے یہ حدیث اس کی بھی سن لیجئے اس کے سناد صحیح حدیث ہے اس حدیث کے سارے اجاز سکھا ہیں دوسری روایت دوسری سنت کے ساتھ امام نسائی نے روایت کیا ان الفاظ کے ساتھ جس کو احمد بن سلیمان کے طریق پر روایت کیا فرمایا سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی منی وانا منہ ہم نے سنا آقا فرماتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں پھر تیسری سنت کے ساتھ حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ان سے روایت کی حضرت امام نسائی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی آقا علیہ السلام نے خود حضرت علی سے خطاب فرمایا کہا علی کو انت منی وانا منکا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں یہ حدیث اس کے سناد بھی صحیح ہیں اور یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی صحیح بخاری میں طویل مضمون ہے امام بخاری کا تو امام بخاری نے بھی روایت کیا لہٰذا اس معاملے میں یہ حدیث آئی ہے اور اس کو امام احمد بن ہنبل نے بھی روایت کیا اور سیاہ ستہ کے اندر امام ابو دعود نے بھی روایت کیا امام حاکم نے روایت کیا امام تہاوی نے روایت کیا خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا امام بہکی نے روایت کیا یہ حدیث کی الفاظ پھر اس میں آقا نے فرمایا قَالَ لِعَلِيِّنْ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اس کے بعد حدیث نمبر بہتر جس کو امام نسائی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کی الفاظ میں جو انوان ہے وہی کافی ہے امام نسائی نے انوان بیان کیا ہے باب نمبر تیس کا علی کا نفسی علی تو میری جان کی مانند ہے علی میری جان کی مانند ہے اب اپنے امام سے کہیے جس ذات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ سلم یہ فرمائے کہ تُو میری جان کی مانند ہے جو آدمی اس سے بغز رکھے تو بغز علی این بغز مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے بولیے بغز علی این بغز مصطفیٰ ہے اور بغز مصطفیٰ این بغز خدا ہے عداوت علی این عداوت مصطفیٰ ہے اور عداوت مصطفیٰ این عداوت خدا ہے اور اس کے بارکس حب علی انت من نیوانا من کا حبِ علی حبِ مصطفیٰ ہے اور حبِ مصطفیٰ خدا کی قسم حبِ خدا ہے پھر امام نسائی نے یہی حدیث بہت سارے اور صحابہ سے اور بہت سارے طورق و رسانیت کے ساتھ آگے روایت کی ہے بہت سارے طورق و رسانیت کے ساتھ یہ ایک حدیث روایت کی ہے آگے باب نمبر ستائیس امام نسائی نے محمد بن مسنع سے روایت کیا وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن حمد سے اور یہ حدیث آگے چل کر حضرت زید بن ارکم کی روایت آئی ہے اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث ہے لوایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام حجت الودا سے واپس لوٹے حجت الودا سے تو آپ کو مغلوم حجت الودا پر کتنے صحابہ تھے آقا کے ساتھ جب آپ نے خطبہ حجت الودا دیا تو کیا تعداد تھی صحابہ کی ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ تھے اور تاریخ کی بعض کتابوں نے سوہ لاکھ لکھا ہے مگر کتب حدیث کے اندر صحت کے ساتھ ایک لاکھ چودہ ہزار الگ تحقیق آیا ہے سوہ لاکھ صحابہ تھے اب سوہ لاکھ میں کتنے آقا علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے اس کا تو کوئی تعداد نہیں گن سکتا مگر حجت الودا سے جب آقا علیہ السلام لوٹ پر لما راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجت الودا ونازل غدیر خم آقا علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر رک گئے اترے اور اتر کے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا حکم فرمایا کہ منبر رکھا جائے نماز پڑی نماز ادا کر کے منبر پر قیام فرما ہوئے اور قیام فرما ہو کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں صحابہ کرام سے انی ترکت فیقم الساقلین انی ترکت فیقم الساقلین لوگوں میں تم نے دو بری باری وزنی کام کی چیزیں نفع بخش چیزیں جو تھان لینے کے لائک ہیں قیمتی بتا سرمایہ اساسا تمہیں دیے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اہدو ہما اکبر من اللہ اور وہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ اکبر ہے یعنی دونوں ناغذیر ہیں لازم و منظوم ہیں یہ ممکن نہیں کہ دو میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو تو صرف دوسری سے کام چل جائے نہیں دونوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا یہ فرما کے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل و بیتی ایک چیز اس میں خدا کا قرآن ہے اور ایک چیز میری عطرت اور میری اہل و بیت ہے یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک خدا کا قرآن ایک اللہ کی کتاب قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اپنی عطرت اپنی اہل و بیت چھوڑے جا رہا ہوں اور پھر آکھا علیہ السلام نے فرمایا فانزوروں کیف تقلفونی فی حرما اب دیکھنا غور کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو میں قرآن بھی دیکھے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اور اہل و بیت بھی دیکھے جا رہا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ کون قرآن اور اہل و بیت دونوں کا حیاء کرتا ہے کون دونوں کا عذب کرتا ہے کون دونوں کی اطلاع کرتا ہے اور دونوں کو ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث تو صحیح بخاری میں آئی دوسری اس مقام پر فرمایا انی ترکت فیقم امارین اس میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی سنت دیے جا رہا ہوں یہ بھی حدیثوں صحیح ہے اور یہ کتاب اللہ و اطرتی اہل و بیتی یہ حدیث بھی صحیح ہے یہ بات اب توجہ طلب ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک حدیث گزرتی ہے ان کی آنکھوں میں بات سمجھتے ہیں کہ صرف یہ فرمایا کہ قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں یہ بھی حق ہے سرمایہ یہ ایک اور موقع تھا یہ الگ مقام پر تعدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے آپ سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے اب حکمت بتاتا ہوں کہ دو باتیں دو الگ مقام پر کیوں کہیں کیوں فرمائیں ایک نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے آقا نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا ایک اور مجلس تھی اس مجلس میں ایک سائل نے سوال کیا آقا سب سے افضل عمل کیا ہے سوال ایک یہ مجلس بدل گئی ہے سائل بدل گیا پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے آقا نے فرمایا جہاب جواب مستلف دیا ایک اور دن تیسرا سائل آیا اس نے سوال کیا آقا سب سے افضل عمل چاہ ہے اس کو آقا نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا اب میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اگر مختلف مواقع پر ایک ہی موضوع پر دو مختلف چیزیں مرنی ہوں تو معذل اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو قبول کر لیا جائے اور دوسرے کو رد کر دیا جائے یا معذل اللہ ان میں تضاد سمجھا جائے کلام خدا اور کلام رسول میں کبھی تضاد نہیں ہوتا سوال تو ایک تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے ایک کو فرما رہے ہیں نماز کا وقت پر ادا کرنا ایک کو فرماتے ہیں والدین کی خدمت کرنا تیسرے کو فرماتے ہیں جہاد پر جانا جواب مختلف کیوں دیئے ایک اس حوال پر ہاں ہم کوتاہ نظر ہیں مگر مصطفیٰ کی نظر ہر ایک کے قلب اور اس کے حال پر ہے نگاہ نبوت ہر شخص کے حال کو دیکھ رہی ہے ہر شخص کے حال کو دیکھ رہی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رسول کی ذات اس پوری امت پر شہید گواہ ناظر بنائی گئی ہے حضور کی ذات وہ اتوار خل کا مشاہدہ فرما رہے ہیں ہمارے عمال و احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں قلوب و نیاد کا مشاہدہ فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے اور مسلم شریف میں بھی متفق علی حدیث بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے رکوع صحیح کیا کرو خدا کی قسم میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خشوع خضو بھی دیکھتا ہوں میرے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں پر میری نگاہ ہوتی ہے بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں جیسے دور دیکھ مزدیک دیکھتا ہوں اسی طرح دور بھی دیکھتے ہیں حضور جس طرح در میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح روشنی میں دیکھتے ہیں آقا اسی طرح اندھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور جس طرح زمین کو دیکھتے ہیں اسی طرح عرش کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح حضور آج کو دیکھتے ہیں اسی طرح کن کو بھی دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی کمزور حدیث پیش کبھی زندگی میں نہیں کیا کرتا اٹھائیے بخاری شریف کے ابواب بڑے پڑے ہیں اور صحیح مسلم کے کہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں یہ نہیں کہا کہ آج کے دن اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھ سکوں بعض لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک وقت طاقت دے دی کشف دے دیا تو پیچھے دیکھ لی آقا نے نہیں فرمایا فرمایا ارام مزارے کا سیغا ہے اور ارام تحقیق کے ساتھ فرمایا کہ یہ میرا حال ہے ہر وقت آگے بھی اور پیچھے بھی برابر دیکھتا ہوں یہ حفاظ فرمایا میں تمہارے رکو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خشو اور خضو بھی دیکھتا ہوں تمہاری نیتیں کیا ہیں تمہارے دل کی حالت کیا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا اِنِّ ارام مَا لَا تَرَيْنَا لَا أَسْمَوْ مَا لَا تَسْمَعُونَ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہارے کام نہیں سنتے تو آقا نگاہِ نبوت ہر شخص کا حال دیکھتی ہے سوال ایک تھا مگر حال تینوں کا جدہ جدہ تھا اس لیے جواب مختلف دیئے جب پہلے شخص نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو نگاہِ بیٹھنے والوں کو کیا خبر کہ اس شخص میں کیا کمزوری ہے اس کے اندر اس کے عمل میں اس کے حال میں کیا کمزوری ہے کسی کو کیا خبر تھی مگر نگاہِ نبوت باخبر ہے مصطفیٰ کی نظر باخبر ہے اس نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ دراصل اس کی صلاح فرما رہے تھے نگاہِ نبوت سے دیکھا کہ نماز یہ شخص وقت پر ادا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے غفرت کرتا ہے سو اس کا جواب جو تھا فرمایا تھا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے یہ اس کو جراب تھا دوسرے شخص نے پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے نگاہِ نبوت نے دیکھا کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا باقی اہلِ مجلس کو تو معلوم نہیں تھا بس آپ نے پردہ بھی رکھا اور اسے بات بھی سمجھا دی فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا یعنی تمہارے لیے افضل ترین عمل ماں باپ کی خدمت ہے کیونکہ اس کا نقص اس باب میں تھا تیسرے نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے نگاہِ نبوت نے دیکھ لیا کہ بزدل ہے زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے موت سے درتا ہے جہاد پر جانے سے گبراتا ہے اس کے حال کو دیکھا تو فرما دیا جہاد پر جانا تو گویا سوال ہر شخص کی طلب کے مطابق ہوتا تھا سائل اپنی طلب کے مطابق سوال کرتا جواب اس کے حال کے مطابق دیا جاتا تھا ایک مطابق تھا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنت یہ حق ہے اور سارا دین اسی قرآن اور سنت میں ہے اسی قرآن اور سنت میں ہے یہ ایک پیغام دیا تاجدارِ کائنات نے کہ تھام لوگ اب یہ ایک دوسرا موقع ہے اور صحابہ کرام سے اجتماع سے خطاب ہو رہا ہے اس کا سبب اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کچھ لوگوں نے سیدنا علی شعرِ خدا کا کے خلاف شکاہوں تل دی تھی غیبت کی تھی کچھ لوگوں نے شکوا کیا کچھ اعتراض کیا زبانِ تان کھولی یہ بات آقے علیہ السلام کے کان پر پہنچ گئی مگر تاجدارِ کائنات اپنے رنگ کی سنت پر ملتلتے ہوئے ساتر تھے پردہ ڈالنے والے تھے بے نکاب نہیں کرتے تھے تو پردہ بھی رکھا اور کسی کا نام لیے بغیر اس وقت ضرورت یہ تھی کہ یہاں تاجدارِ کائنات اس چیز کو بیان کریں آپ کو سن کر دکھ ہوا کہ بعض لوگ علی پر زبانِ تان دراز کرتے ہیں آگے حدیث آتی ہے ایک شخص خود کہتے ہیں صحابی خود کہتے ہیں آگے حدیث آئے گی وہ کہتے ہیں کہ میں جب دائرہِ اسلام میں داخل ہوا تو میری حالت شروع سے پچھلے وقت کی یہ تھی کہ علی سے بڑھ کر کسی سے مجھے مغز نہ تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ مبغوظ میری نگاہ میں علی تھا لیکن خود بیان کرتے ہیں قربان جائیں یہ ان کے ایمان کی بات ہے لیکن جب میں نے آقا کی صبح سے علی کے لیے یہ سن لیا تو کہتے ہیں خدا کی قسم اسی رنگ ہی میرا حال بدل گیا اب علی سے پڑھ کر کائنات میں مجھے محبوب گوئی نہیں ہے تو مقصود یہ تھا ضرورت اس وقت اس عمر کی تھی کچھ باتیں سنی تھی آقا نے جس کی وجہ سے آقا نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت اور پھر فرمایا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَارِدَ عَلَى الْحَوْز کہ یہ قرآن اور اہلِ بیت یہ دولوں اس طرح رہیں گے جنبہ رہیں گے قرآن اور اہلِ بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے قرآن اور علی کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور فاطمہ کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور ازواج متحرات کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور حسنِ حسین کبھی جدا نہ ہوئے مگر یہاں بات چکے ان کی ہو رہی ہے قرآن اور علی زین العبدین کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور محمد الباقر کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور امام جاورہ صح peas کبھی جدا نہ ہوئے قرآن اور امام موسیٰ قاظم کبھی جدا نہ ہوئے میرے آقاں کے ساری اہلِ بیت اور قرآن اس طرح جڑوا رہے اور آقاں نے برمایا حوزِ قوثر پر بھی جڑوا میرے پاس آئیں گے کیا فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا سُمَّا قالا اِنَّ اللَّهَ مَوْلَایَا وَعَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِن سُمَّا آخَذَا بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَحَذَا وَلِيُّهُ اللَّهُمَّ وَالِمًا وَالَاهُ وَعَادِمًا عَادًا جب اہلِ بیت کی فضیلت بیان فرما چکے اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا مولا میرا دوست اللہ ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں میرا مولا اور میرا دوست میرا مولا اللہ ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں ہر مومن کا ولی اور مولا ہوں یہ فرما کر سُمَّا آخَذَا بِيَدِ عَلِي جَن پھر آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھایا اوپر کر کے فرمایا مَنْكُنْتُوْ وَلِيُّهُوْ فَحَاظَا وَلِيُّهُوْ سُنْلُوْ جِسْكَا مَنْ وَلِي ہوں اس کا علی ولی ہے جو مجھے جو اللہ کو ولی مانتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ مجھے ولی مانے اور جو مجھے ولی مانتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ علی کو ولی مانے جو خدا کو ولی مانے اور مصطفیٰ کو ولی نہ مانے اس نے خدا کا انکار کیا اور جو مصطفیٰ کے ولی مانے اور حضور کے کہے پر علی کو ولی نہ مانے اس نے مصطفیٰ کا انکار کیا سو ولایت علی ولایت مصطفیٰ ہے اور ولایت مصطفیٰ ولایت خدا ہے یہ فرق کی دیوانیں نہ کھڑا کیا کرو یہ محبت کا ایک ہی سلسلہ ہے یہ ولایت کا ایک ہی سلسلہ ہے یہ فیض کا ایک ہی سلسلہ ہے یہ برکت کا ایک ہی سلسلہ ہے یہ دامنوں کی ایک کتا ہے ایک ہی زنجیر ہے پھر فرمائے اللہ جو اس کو ولی جانے تو اس کا ولی بن اور جو اس سے اداوت رکھے علی سے تو اس سے اداوت رکھ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس ایک حدیث کے اوپر اور پھر دوسرے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فہاز علی مولاہ یہ وہی حدیث ہے اس ایک حدیث کی سند پر اور مختلف اسانید اور ترک پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسیف الجلی علا منکر ولایت علی یہ پوری کتاب لکھی ہے اور اس حدیث کی روایت کرنے والے ذرا سنیے اس حدیث کی کہ من کنت مولاہ فہازہ علی مولاہ جس کا میں مولاہ ہوں اس کا علی مولاہ ہے من تم تو ولیہ ہوں فہازہ ولیہ ہوں جس کا میں ولیہ ہوں اس کا علی ولی ہے اس حدیث کی واقعہ غدیر کی اور اس حدیث کی روایت کرنے والے چوراسی صحابہ کرام ہیں یہ میری کتاب السیف الجلی اس کا صفحہ تیراسی سے لیکھ کر صفحہ انانوے تک پڑھ لیجئے میں نے تمام صحابہ کرام کے نام دے دی ہے اتنے درجے کی متواتح حدیث کوئی کوئی ہوگی جتنا تباتح اس حدیث کو حاصل ہے چوراسی صحابہ اس حدیث کے راوی ہے بلکہ ایک اور کتاب میں آیا ہے کہ 101 صحابہ راوی ہیں اس حدیث کے 101 صحابہ راوی ہیں اور ان روایت جن کے نام مزید ایڈ کر دی ہے میں نے تحقیق کر کے اپنے اگلے کتاب میں اب اس کے میں نے 146 راوی بیان کر دی ہے اس حدیث کے یہ صفحہ 22 تک کر دیا 146 راوی ہیں صحابہ اور تابعین اور دوسری صدی حجری کے آئیمہ حدیث آٹھ ہیں جنہوں نے صدی سے غدیر کو روایت کیا آئیمہ حدیث اہل سنت تیسری صدی کے ترتالیس تک آئیمہ حدیث اس کے راوی ہیں یہ میں ٹوٹل کرتا ہا رہا ہوں دوسری صدی کے آٹھ تیسری صدی کے آئیمہ حدیث ملا کے فوٹی تری ترتالیس چوتھی صدی کے آئیمہ حدیث ملا کر ترے سٹھ امام امام ابو عبداللہ حاکم صاحب مستدرک تک ترے سٹھ آئیمہ حدیث اس حدیث کی تخریج کرنے والے پانچویں صدی ملا کر اناسی آئیمہ حدیث اس کی تخریج کرنے والے اور چھٹی صدی امام غزالی کا دور ملا کر بانوے آئیمہ حدیث اس کی روایت کرنے والے اور ساتھویں صدی امام فخر الدین رازی سے شروع کر کے ایک سو پانچ آئیمہ حدیث روایت کرنے والے علیہ آزالکیاس ایک سو ترے سٹھ محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک سو ترے سٹھ روایت کیا ہے اور میں نے جب یہ کتاب لکھی آج سے چار پانچ سال پہلے پچاس سال پورے ہوئے میری عمر کے اور اکامن سال ہوئے تھے اتفاق ہے اکامن برس میری عمر تھی آج سے پانچ سال پہلے جب یہ کتاب لکھی تو اللہ کی مدد و نصرت اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے فیضان سے میں نے صرف اس ایک حدیث پر اکامن مختلف آسانید اور تورک کو جمع کیا اکامن احادیث تورک اور آسانید صرف اس ایک حدیث پر من کنتو ولیہو فہاز علین ولیہو من کنتو مولاہو فہاز علین مولاہو اس پر اکامن تورک اور آسانید کو جمع کیا یہ اسی طرح ہے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے اس کی میں نے آسانید اور تورک کو جمع کیا ان کی عمر ستر برس تھی امام آزم کی تو اللہ نے مدد کی میں نے ستر تورک اور آسانید اس ایک حدیث کے جمع کی یہ کتاب میں تکمیل اس صحیفہ اس کتاب کے اندر ستر تورک تو اکاون آسانید ہیں اس ایک حدیث پر اور آخری حدیث جو میں نے روایت کی یہ آخری جو مسلمت تیالسی میں ہے اور امام بحقی نے اسنن القبراء میں بھی روایت کیا ہے اور امام زرکانی نے شرح المواہب لدنیا میں ابن سیر نے اسد الغابہ میں آگے پر عیمہ نے لیا ہے مگر مسلمت تیالسی اور بحقی سنن القبراء میں آخری حدیث جو اس میں میں نے روایت کی حدیث نمبر اکامن حضرت علی سے ہی روایت ہے قَالَ أَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَمَغَدِيرِكُمِّن بَعِمَامَةٍ آقا علیہ السلام نے غدیرِ خُم کے بَایِبَنَيْهِ